کیا پرسنل اور پروفیشنل لائف کو بیلنس کر پائے گی ابھیرہ کیا گھر والوں کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کر پائے گی اور آخر کار ارمان کس کا ساتھ دے گا چلی دوستو بات کرتے ہیں کیا کچھ ہونے والا ہے آپ کے فیوریٹ شو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں سواگت ہے آپ سبھی کا بولی ووڈ سپائے میں میں ہوں عدتی شرما تو دوستو ایک طرف گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں دوسری طرف ارمان اور ابھیرہ اپنے پروفیشنل کمیٹمنٹس میں کافی زیادہ بزی ہیں آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دادی سا ارمان کو اپڈن لگانے کے لیے کہتی ہیں لیکن ارمان کہتا ہے کہ وہ پہلے اپنا کام نپٹا لے اس کے بعد وہ لگا لے گا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ودیہ ابھیرہ سے کافی اپسٹ ہے اور کہیں نہ کہیں اسے لگتا ہے کہ ابھیرہ کو اب اپنی گھر گریستی پر دھیان دینا چاہیے بچے کی طرف دھیان دینا چاہیے اسے سوچنا چاہیے کہ اسے اپنے پریوار کو آگے بڑھانا ہے لیکن یہاں پر ارمان ابھیرہ کی سائیڈ لے کر ودیہ سے یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہاں پر اگر وہ اپنے کریئر کو پرارٹائز کر رہی ہے اپنی شادی کے ساتھ ساتھ تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ارمان یہاں پر سوال بھی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی عورت سے ہی اتنی امیدیں کیوں ہیں سب ہی کو لیکن اس کے باوجود بھی ودیہ فلحال جو ہے ان ساری چیزوں سے ان سارے ترکوں سے وہ سنتوشت نہیں ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ ابھیرہ کو اپنا کریئر اپنی شادی اپنا گھر پریوار سب بیلنس کر کے چلنا ہوگا دوسری طرف یہاں ابھیرہ اس چیز سے ہٹ بھی ہے اپسٹ بھی ہے کہ آخرکار وہ سب کی امیدوں پر خریق کیسے اتر پائے گی اور آخرکار وہ اپنی ماں کا سپنا کیسے پورا کر پائے گی جو اسے ایک لائر بنتے دیکھنا چاہتی تھی کیا ہوگا آگے خیر یہ تو آنے والے اپسوڈ میں ہی پتا چلے گا کتنے ایکسائٹڈ ہیں کومنٹس میں بتائیے ضرور ملتا ہے نیکسٹ وڈیو میں ملتا ہے